اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈکٹرر ارشد عباس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم بات کریں گے میدے کی جلن میدے کی تیزیہ تیزابیت میدے کا دھر اور بہت پرانی قبض پہ ناظرین ایک میدے کا پرابلم ہوتا ہے ایچ پلوری تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ ایچ پلوری کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا احتیاط کیا ہے اور اس کا ہومیپیتھک علاج کیا ہے تو ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا ایچ پلوری ایک بکٹیریا ہے یہ غزہ کے طور پر یا پانی کے طور پر یہ میدے میں جاتا ہے اور بکٹیریا بنتا ہے اس ایچ پلوری سے میدے میں جلن میدے میں تیزابیت میدے میں درد پیٹ کا پھول جانا وومٹنگ ہونا یہ ان کی علامات ہیں اس کا میں آپ کو بتاؤں گا احتیاط اس کا احتیاط یہ ہے کہ آپ جب بھی سبزیوں کو کھائیں یا فروٹوں کو کھائیں کوئی چیز بھی آپ استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اچھی طرح سے دھو لیا کریں کیونکہ اگر کوئی چیز ناکس ہوگی تو وہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے میدے میں ایک بکٹیریا بنے گا جس کے وجہ سے پھر سٹومک کے پرابلم ہیں گے تو ناظرین ایک تو یہ ہے اور دوسری میں آپ کو بتاتا چلو اس کی احتیاط اس کی جو احتیاط ہے وہ ہے تلخ چیزیں فاسٹ فورڈ جس طرح گرم چیزیں ہوتی ہیں بڑا گو چاوال انچوز سے پرہیز کرنا چاہیے تو ناظرین یہ جو ایچ پلوری ہے یہ ہمارے ملک میں تقریباً ستیر سے اسی پرسنٹ لوگوں میں ہے اگر کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن اس کے جو ویرس ہیں وہ تقریباً سیونٹی یا ایٹیم پلس لوگوں میں ایکٹیو ہے اس کا بکٹیریا تو اس کی جو ہمیپیتک میرسین ہے وہ بڑی لا جواب میرسین ہے میں آج آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کروں گا میں نے اپنے بہت سارے پیشنٹ کو دیئے دوائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرام سے بہت سفیدہ ملا ہے آپ بھی اس دوائی کو استعمال کریں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت سفیدہ ملے گا تو ناظرین میں نے یہ جو میرسین استعمال کر رہی ہے اس کا میں آپ کو فیدہ بتاتا چلوں اس سے جتنی پرانی کافز کیوں نہ ہو جتنا ہی پرانا میدے کا درد کیوں نہ ہو کھٹی ڈگا رہے آنا میدے میں تضابیت میدے میں جلن پیٹ کا درد ہونا بوک نہ لگنا یا کوئی چیز کھا لو تو میدے میں حضم نہ ہونا یہ ایج پلوری کے علامات ہیں اس کا جو ہومیپیتھک میں نے آج آپ کو بتانا ہے ہومیپیتھک میرسین الحمدللہ بہت اچھی میرسین ہے میں نے استعمال کر رہی ہے لوگوں کو تو بہت فیدہ دے رہی ہے آپ بھی استعمال کریں اور اس مرس سے چھٹکار حاصل کریں تو ناظرین یہ بہت بڑا کامن ہے اتنے لوگ آ رہے ہیں آج کل تقریباً ہر ایک ایک گھر میں ضروری ایک نیک پیشنٹ ہوتا ہے جس کو میدے کا براب لمحہ ہو یعنی کہ تضابیت جلن بوک کھا نہ لگنا کھا لینا تو حضم نہ ہونا یا پیٹ درد کرنا دکھتا ہے جس طرح یا اکثر لوگوں کو یہ بھی بہت زیادہ لوگ شکیت کرتے ہیں کہ بہت زیادہ قابض ہوتی ہے تو یہ نقصہ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ دس نقصہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ملے گا اس کی ایک جو میرسین ہے وہ ہے نقص تھرٹی یہ چار میرسین میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ دے گی تو دوسری جو میرسین ہے وہ ہے آرسانک تھرٹی میں یہ بھی ہے اور تیسری ہے بسموت تھرٹی میں اور چوتھی جو میرسین ہے وہ ہے ایسید فاس یہ چاروں میرسین میں نے جو آپ کو بتا ہی ہیں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان چاروں میرسین کو آپس میں ملا لیں حل کر لیں ایک ہی شیشے کی بوتل میں تو جب یہ محلول تیار ہو جائے آپ نے پندرہ کترے صبح پندرہ کترے دوپیر پندرہ کترے شام کو ایک کاف پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جتنا ہی پرانا مسئلہ ہو میدے کا گئے استضابیہ جللہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا اچھا میں آپ کو بتاتا تھے ہوں اگر آپ کو کسی بہت زیادہ پرانے شکیت ہے میدے کی تضابیات میدے میں درد تو آپ اس طرح کریں آپ نے ایک مہینہ متواتر استعمال کرنا ہے ایک مہینے کے بعد آپ نے یہ میڈسین چھوڑ دینی ہے اس کے بعد آپ نے پھر دو تین منت کے بعد دوبارہ یہ میڈسین ریپیٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ لانگ ٹائم تک آپ کو میدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو میری اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند دیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعوی میں یاد رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ